اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے کہ آپ سب ایمان سہت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے میں آج آپ کو دینے لگی ہوں اپنے کچن سے چکن بریانی کی ریسپی جو کہ بنانا نہایت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لئے آپ نے دو پیاز لے لینا ہے اور دو پیاز کو باریک سلائس کر کے ہم نے براؤن کر لینا ہے اگر آپ کے پاس تلی ہوئی پیاز یعنی فرائے ہوئی بھی پیاز اگر رکھی ہو تو پھر آپ کو یہ والا پروسس کرنے کی ضرورت نہیں میرے پاس فرائے ہوئی بھی پیاز نہیں تھی اسی لئے میں پیاز کو پہلے فرائے کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے اب ٹیمارٹر وغیرہ بھی سلائس کرنا شروع کر دیئے تو تین میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں بڑے سائز کے اور ان کو میں باریک سلائس کر لوں گی اگر آپ کے پاس فرائے ہوئی پیاز ہوگی تو پھر آپ نے پروسس جو ہے وہ ٹیمارٹر کاٹنے والے پروسس سے سٹارٹ کرنا ہوگا کہ آپ نے ٹیمارٹر کاٹ لینے ہیں اور اسی طرح سے ہم دھنیا اور پودینہ اور ہری مرچے بھی کٹ کر لیں گے یہ میں اسی رائس میں بریانی بنا رہی ہوں جس کی سٹوری میں نے آپ کو اپنے سنڈے روٹین ولاغ میں دی تھی کہ میں نے رائس بھگو دیا تھا اور میں بنا نہیں سکی تھی تو یہ وہی رائسیں جس کو میں نے آلموسٹ ٹوئنٹی آرز تک بھگویا ہے تو پیاز ہماری فرائے ہو گئی ہے اب چولہ میں نے بند کر دیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں چکن اور پوٹیٹوز چکن میں نے ون اے ہاف کیجی لیا ہے اور علو میں نے تین لیا ہے اور ساتھ میں ایڈ کرنے لگی ہوں ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ چولہ میرا بند ہے ساتھ ہی اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے میں سالٹ ایڈ کیا سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے شامل کر سکتے ہیں ریڈ چیلی پاورڈر ٹو ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ٹو ٹیبل سپون حلدی ون ٹی سپون زیرہ ون ٹیبل سپون سینمین سٹیک ایک سے دو بڑی لائچی دو عدد لونگ پانچ سے چھے عدد کالی مرچے دس سے بارہ عدد اور سٹرک ایسٹ یعنی ٹاٹری ٹو پنچ میں نے اس میں شامل کی اور ساتھ ہی اب میں سمیٹ کر رہی ہوں بادیان کا پھول ایک اور چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون اور زردے کا کلر دو چھٹکی تیز بات کے پتے دو عدد اور آلو بخارے پانچ سے چھے عدد اور یہ میں نے لیا ہے جائیفل جاویتری یعنی ایک چھوٹا سا پیس میں نے جائیفل کا اور اسی طرح سے جاویتری لیے تھوڑی سی اور اس کو ہم پیس لیں گے اگر اس کو ہم پیس کے رکھ لیں گے تو پھر اس کے خوشبو ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم نے تازہ پیس لینا ہے تو سب سے آسان طریقہ پیسنے کا کہ میں نے بیلن کی مدد سے اس کو پاودر فوم میں کر لینا ہے تو یہ سارے مسائلے آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنے ہیں میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چولہ ہمارا آن نہیں ہے ہم نے اب اس کو میرینیٹ کرنا ہے تو یہ پاودر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ساتھی تین عدد ٹیماتر جو میں نے کاٹے تھے سلائس وہ دھنیاں پودینہ اور ہری مرچے چھے سے آٹھ عدد آپ لے لیجئے اور وہ سب کچھ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ون کپ دہی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ایک لیمن کا جوس اگر بڑے سائز کا لیمن ہے تو آپ ہاف لے لیجئے اور اگر چھوٹے سائز کا لیمن ہے تو پھر آپ پورا لیمن کا جوس ایٹ کر لیجئے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہاف انار کے لیے میرینیٹ کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس تلی ہوئی پیاز ہے تو اس پروسس میں آپ نے پھر پیاز کو ایٹ کرنا ہے اور ساتھ میں ہاف کپ آپ آئل شامل کریں گے میں نے اسی پتیلی کے اندر جس میں میں نے مسالہ تیار کرنا ہے میں نے اسی پتیلی میں ہی پہلے پیاز فرائی کی اور اسی میں جو آئل تھا اسی کے اندر میں نے مسالہ میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا آپ آدھے گھنٹے بعد میں آپ سے ملتی ہوں یہ بریانی آپ دعوتوں وغیرہ کے لیے پہلے سے ہی مطلب تیار کر کے رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے پورا مسالہ میرینیٹ کر کے آپ رکھ لیں اور اگلے دن صرف آپ نے فریج میں سے نکالا اور چولے پہ چڑھایا اور ساتھ چاول بائل کر کے آپ نے ایٹ کر دینا ہے تو یہ دعوتوں کے لیے بہت آسان رہتی ہے تو آدھے گھنٹے بعد ہم نے اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد اب میں اس کا چولہ آن کر دوں گی اور ساتھ ہی میں نے پانی بھی بائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا کہ ساتھ ساتھ ہی چاولوں کا پانی بھی بائل ہو جائے پانی میں صرف میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے تو بس پانی بائل ہو گیا ہے اور میں نے چولہ چینج کر دیا مسالہ میں نے پیچھے والے چولے پر ٹرانسفر کر دیا بس جیسے جیسے چاول بائل ہوتا جائے گا اور میں مسالے میں ایٹ کروں گی اس کیلئے میں پورا 90% جیسے چاول بائل کر کے میں ایٹ نہیں کروں گی میں نے 80% جیسے چاول بائل ہو گیا کوکٹ ہو گیا میں نے وہ لے کر ایڈ کرنا شروع کر دیا اسی پتیلی میں جس پتیلی میں میں نے مسالہ تیار کر رہی ہوں کیونکہ ابھی میرا آلو اور چکن جو ہے وہ فولی کوکٹ نہیں ہے وہ آلموس سیونٹی ٹو سیونٹی فائف پرسنٹ تک کوک ہے اور کافی سارا اس کے اندر پانی بھی ابھی مسالہ ہے تو بس اس طرح سے ہم نے چاول جو ہے وہ ایڈ کرتے چلے جانا ہے اور بالکل اینڈ والا جو چاول ہوگا وہ ہمارا نائنٹی پرسنٹ کوک ہوگا جو ہم نورملی بریانی کے لیے جس طرح سے ہم ایڈ کرتے ہیں یہ والے رائس میں نے ڈرین کر لینے ہیں اور اسے ہم ڈرین کریں گے اور اس کے بعد اسے بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور اب ہم اسے دم دیں گے اچھے دم دینے کے لیے آپ کوئی بھی توا آپ کے پاس ہو وہ نیچے رکھ لیجیے اور اوپر پتیلی رکھ لیجیے اور میں نے بھی اب دم کے لیے اس کو رکھ دیا ہے آپ چیک کریں کہ اسٹیم آلریڈی اس میں کتنی اچھی بنی ہوئی ہے کیونکہ مسالہ بھی کوک ہو رہا تھا اور اسی طرح سے ہم نے بوائل ہوئے ویرائز بھی ہم نے بیچ میں سے ہی ایڈ کرتے چلے گئے ہیں تو اب اس میں ہم تھوڑا سا آئل شامل کریں گے ہاف کپ میں نے پہلے شامل کیا تھا اور اب میں میں فائف ٹو سکس ٹیبل اسپون میں آئل شامل کروں گی اور ساتھ میں میں نے ایڈ کیا ہے بریانی ایسنس تری ٹو فور ڈروپس بریانی ایسنس میں نے شامل کیا اور چھٹکی بھر میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں اورنچ فوڈ کلر اور اس کو میں اچھی طرح سے علمونیم فائل سے یا کپڑے کی ہیلپ سے یعنی کسی بھی طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح کور کرنا ہے کہ اس ٹیم باہر نہ نکلے اور اس کو ہم دم کے لئے رکھ دیں گے اسٹارٹ میں چولا ہم نے دو ٹو ٹو ٹری منٹس ہم نے ہائی فلیم پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ٹوئنٹی فائف منٹس کیلئے بلکل لو فلیم پہ رکھ دیں گے اور میں آپ سے ملتی ہوں ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی فائف منٹس کے بعد اور یہ آپ چیک کریں ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی اچھا دم لگا ہے مسالہ بلکل بھی نیچے نہیں لگا کوئی چاول نیچے نہیں لگا اور یہ بس میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں یہ وہی چاول ہے جو ٹوئنٹی آرز تک میں نے بھگو دیا تھا اور آپ نورمری جو بھی چاول آپ بنانا چاہیں مطلب آپ نے ون آر جو رائز بھگویا ہے اس میں بھی آپ اسی طرح سے اسی پروسس سے بریانی بنا سکتے ہیں آپ ضرور اس ریسپے کو ٹرائے کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے لگے گی اور پلیز میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور اپنی فاملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور میرے انسٹا کے پیچ پر بھی مجھے جوائن کیجئے انشاءاللہ بہت ہی جلد ملوں گی آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ایمان اللہ آج کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام قبول کیا وہ کامیاب ہوا اور مناسب رزق دیا گیا اور اللہ نے جو کچھ اس کو دیا اس پر کناعت فرمائی